ایک خطبہ گزر گیا میرے بھائی ایک خطبہ آگئی رہتا میں نے یہ معاویہ جو نا ان سنیوں سے کہا کہ خدا کے لیے نا سنیوں کو دفع کرو یہ جو تمہاری حدیثیں نا ان میں دیکھو کہتے ہیں دین کیسے کیا بنا میں نے کہا دکھاؤں گا کہ نماز کا حجر اس نے کیا کیا حج کا کیا پھر تمہیں آنکھیں کھلیں گی کہ واقعی حسین اگر نہ اٹھنے آج تمہارے پاس جو دین ہے یہ نہ ہوتا کچھ اور ہی ہوتا اس لیے امام حسین علیہ السلام کا یہ اٹھنا ایک طرف سے ان کا بہت بڑا کارنا اللہ نے ان کو بہت مرتبہ دیا اور اس مرتبے کو کوئی گھٹا نہیں سکتا آدمی آج چاند پر تھوک دا رہا اس کے اپنے موں پر آئے گا بٹھتے رہے ہیں جو بٹھ رہے ہیں حسین دن بلن سر بلند ہوگا علیہ السلام علیہ السلام بس میں کہتا ہوں مولانا رضا خان بریلوی تھے میں بریلوی حالانکہ ایک وہابی نہیں کہتا ہوں کچھ میں ممبر کہتا ہوں کہ رحمت اللہ صاف کہے ناراض ہوتے میں کہتے ہیں یار بہت بڑا عالم تھا اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم ختم کوئے انہوں نے میرے بائی جیسے بارے میں بات کینا سلام امام کی خبرن پیس کیا وہ سارے اس قصے کا نجوہ فرما رہتے ہیں وہ شہید بلا شاہِ گرگوں کا باہ ذرا حرفات پر غور کریں کہ جو کرتا پینا تھا وہ سارا خون سے ایسے ہو گیا جیسے پھول بنے ہو گئے وہ شہید بلا شاہِ گرگوں کا باہ بے قصے دشتِ غربت پہ لاکھوں سلام جس کو تم نے شہید نہیں کیا تو جنگل میں لے جا کر کیا نہ مدینہ تھا نہ کوئی گھر قدار میں لے گئے وہاں پردیس میں پیاسہ شہید کیا اور اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہمارا اسلام ہے اس اسلام پر ہزار لانت ہمارے اندر اسلام ہوتا تمہیں رسول اللہ کا خیال کرتے ہیں تو صاف کہا انہوں نے وہ شہید بلا ایسی عدمیشیں کسی پر نہیں آئیں شاہِ گرگوں کا باہ سارا جسم دو سال وہ خون سے لفر گیا کرتہ خون عروضہ ہو گیا بے قصے دشتِ غربت پہ لاکھوں سلام امام دعویٰ سعید کے راہ سلام یہ نومی تاریخ کو آپ نے فرمایا کہ یہ تاسوہ نومہ جنب وہ ہے جس دن عمر ابن سعید نے اور ابن سعید نے سمجھ لیا کہ اب حسین کی مد تو کوئی نہیں آئے گا کئی دن ہو گا کہ گھرے کوئی نہیں آیا جو سعید تھے وہ بھی آپ نے تو امام نے فرمایا میرا باپ قربان اس مدلوم پر جس کی ملک کیلئے دنیا مسلمانوں سے بھریا ہی چی کوئی نہیں آئے اور میں ان مسلمانوں سے کہتا ہوں ہم اسی سوچتا ہوں اسی قوم کے وارث ہمیں جس نے اولاد پیمبر کا تماشا دے میں یار کسی اور کا تماشا ہوتا جنب اس لئے پہر نہیں رسول اللہ کی بچیاں بہداروں پھر رہی ہیں اور حسین کا ساتھ پہر رہا اور تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے مگر شکر ہے آج ہی ایک مریضی صاحب نے مجھ سے کہا بڑے عالم ہے مگر نہیں نہ پڑھتے کہنا ہے اس سے کوئی ہرچل ہوئی عمد میں کوئی زلزل آیا میں نے کہا ہاں زلزل آیا لوگ خاموش نہیں رہے ٹھیک اس وقت جبر اور تشدو کی وجہ سے دبے گوئے سے مدینہ اٹھا ٹھیک ہے واقعہ ہر راپیش آیا کربلا کے بعد اس سے بھی بڑا کہ ٹین دن مدینہ میں تلوار چلتی لی اور بے شمار انصار مادر قصر گھر لوٹے گئے عورتوں کی ازتیں لوٹے گئیں بعد میں مقام کرمہ جلایا گیا بیت اللہ شریف مگر میں نے کہا یہ حسین کے دن جوڑنے کا نتیجہ جا کہ امت اٹھ کھڑی بعد میں مختار اٹھا ہم اس کی مرانیوں کی باتیں کریں وہ ایسا تھا تھا چھوڑیں جو عید اس نے اپنے اللہ سے کیا تھا آبادیوں میں گھما اس نے کہا یار میری زندگی کامیشنز یہ ہے کہ جو کربلا کے واقعہ سے ذرا بھی تعلق رکھتا نہ وہ زمین پر چلتا پھرتا نظر میں آئے میں اپنے رب سے مرد مانگ رہی اور واقعی ایسا ہی کیا اس نے کہ کوفہ پر قبضہ کر کے چون چون کر کوئی شام بھاگ گیا بھاگ گیا ان کے مکان گرا دی جو قابو ہوا ہے ان کو قتل کیا اب جب قتل کیا ہاتھ پاؤں کٹے دھوب میں پھینکا ترپ سے جھر پانی مانگ اس نے کہا حرام دا دے تجھ سے امام نے بچے کے لئے پانی مانگا اور تو اس نے تیر مارا اب کس موسیم سے پانی مانگ گیا چھوڑا نہیں جب پھر آخر میں وہ بھی بیچارہ محصور ہو گیا رسل بند ہو گیا کلے میں ہو گیا محصور ساتھی چھوڑ گیا تو اس وقت اس نے پھرنا مصب سے کہا جس نے معاصرہ کیا مصب ابن ازویر میں نے اپنے رب سے جو مورد مانگی کہنا میرا وہ موشن ٹورا ہو گیا اب زمین پر کوئی حسین کے قتل میں شریک آدمی نہیں پھیرتا اس لیے میرے ساتھ جو کرنا کا حصل کیا میت والے کپڑے پہنے خوشبول گئی میدان میں آ گیا اس نے کہا جو چائے میرے ساتھ کر لو میں نے جو اللہ سے مانگا تھا کہ مجھے وقت دے دے کہ میں انظاروں ختم ہوتا ہو گیا اب سنی کہتے ہیں وہ نبی بن گیا تھا شیعہ کہتے ہیں وہ بکر عمر سے سب اس سے ناراض ہیں پڑے ناراض ہوتے ہیں اس نے جو کرنا تھا کر دیا اور ابن کسیر مشکی کہتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کو اس نے تھنک پوچھائی جو جل رہے تھے چنی مجھ سے کہ امام حسین کے خون کا یار کچھ نہیں بتنا اس نے بنا دی